بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں चैपटर नुम्र 13 का टॉपक है EMF and Terminal Potential Difference अब EMF को हम डिफाइन करते हैं Energy Supply to a Unit Charge by the Source to a Unit Charge by the Source उसको हम EMF कहते हैं अब इस کو समधेंए के लिए ہم سب سے پہلے اس سرکٹ کو سمجھتے ہیں اب اس کو میں ایک اگزامپل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں فائی اگزامپل آپ جو ہے وہ ٹینکی ہے ٹینکی کے اندر آپ نے پانی رکھا ہوئے چھت کی اوپر آپ کی ٹینکی ہے اور کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر پانی ہے آپ نیچے آپ کو پانی چاہیے تو آپ جو ہے وہ بڑی آسانی سے پائیو کی مدد سے خود بخود پانی نیچے آ جائے گا آپ ٹوٹی کھولیں گے نال کھولیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پانی خود بخود ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل چلتا آئے گا اب ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی وہ ٹینکی ختم ہو جاتی ہے پانی اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے ٹینکی کے اندر تو پھر آپ نے نیچے سے اوپر اسے پیچنا ہے تو اب نیچے سے اوپر مطلب لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل خود بخود نہیں جائے گا جبکہ اس کے لئے اسے کچھ نہ کچھ انرجی سپلائی کرنے پڑے گی تاکہ وہ جو پانی ہے وہ لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل کی طرف جائے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں موٹر کا یوز کرتے ہیں موٹر کیا کرتی ہے موٹر کیا کرتی ہے کہ الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل ورک کے اندر کنوائٹ کر کے پانی کو اس انرجی کی مدد سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو اب اگر آپ کو کنٹینیو سرکولیشن آپ کو کنٹینیو سلی پانی آئے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ موٹر سے کنٹینیو سلی انرجی موٹر کو سپلائی کرنی پڑے گی تاکہ لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل آپ کا پانی چلتا جائے اب الیکٹریکل سرکٹ کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے اب فیضم پل یہ آپ کا ہائی پوٹینشل ہے یہ بیٹری ہے بیٹری کا یہ ہائی پوٹینشل ہے اور یہ آپ کا لو پوٹینشل ہے اب ہائی پوٹینشل یہ جو اس کی جو ٹرمینل ہیں اس کو ایک کو ہم نے ٹرمینل کو بڑا لکھتے ہیں اور جبکہ دوسرے کو چھوٹا اب اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ ٹرمینل بڑا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائی پوٹینشل کے اوپر ہے اور نیگٹیو ٹرمینل لو لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ لو پوٹینشل کے اوپر ہے اب کیا ہوتا ہے کہ چارج ہائی پوٹینشل سے تو ادھر سرکٹ سے پاس ہو کے ادھر تک آ جائیں گے لیکن اب لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل کے اوپر لے کے جانا ہے تو یہ کیا ہے اس کے مدد اب جو ہے وہ لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل کے لے کے جانا ہے تو یہ والا جو کام ہے جو پانی کے کیس میں آپ کی الیکٹرک موٹر کر رہی تھے یہاں پہ آپ کا سیل کرے گا اب سیل کیا کرے گا سیل جو ہے وہ یہ ایز ای سورس انرجی سورس کے طور پر کام کرے گا اور یہ کرے گا کیا کہ اس کی کیمیکل انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں کنوائٹ کرے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ جو چارجز ہیں وہ ہائی پوٹینشل سے سوری لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل پر جائیں گے اور اسی طریقے سے پھر وہ ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل خود بخود اور پھر جب ادھر آئیں گے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوسلی چارج موو کریں تو ادھر سے انرجی جو ہے وہ کنٹینیوسلی سپلائی کرنے پڑے گی بائی دی سورس اب یہ والا جو انرجی سپلائیڈ والا یہ جو کام ہے جو کام سیل کر رہا ہے وہ آپ کی ای 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 کو اب یہ بھی کہتے ہیں اب اس کو ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ انرجی ہے to a unit charge انرجی supplied to a unit charge to move the charge from negative terminal to the positive terminal of the cell اب کیونکہ positive terminal high potential کی اوپر آئے گا تو charge خود بخود move کر کے low potential تک آ سکتا ہے تو اب اسی وجہ سے یہ ہم نے consider کیا ایک circuit جس کے اندر ہم نے cell لگایا اور r جو ہے وہ resistance ہے ٹھیک ہے تو اب resistance لگا کے تو کیا ہوا کہ جب ہم نے اس کو انرجی سپلائی کی تو constant current اس کے اندر سے پاس ہونا شروع ہو گیا اور وہ current جو ہے وہ i سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب emf کو اگر mathematically دیکھنے ہیں تو یہ it is the energy supplied od energy supplied delta w سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں back done جو اس نے کیا ہے اب اس کو rices delta e بھی لکھ سکتے ہیں to delta q اب یہاں پر دیکھیں چ اور delta w is total comes work done جو cell نے کیا electron کو negative سے high potential دلٹا کیو ایس ڈی ٹوٹل چارج ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اگر ڈیناومینیٹر کے اندر آجائے تو ہم اس کا یونٹ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انرجی سپلائی ٹو یونٹ جایا ہے تو یہ آپ کا ای 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 آی ف ہے اب دیکھیں کہ یہ ای 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 آی ف کیا ہے ایلیکٹرو موٹیف فورس اب ایلیکٹرو مین چارج موٹیف موٹیف مطلب ان کو موشن میں کرنا تو الیکٹراؤن کو موو کروانے کے لیے وہ جو فورس ہے یہ ایکچولی فورس نہیں ہے یہ ایکچولی فورس نہیں ہے ویسے اس کا نام پڑ گیا ہے فورس یہ ایکچولی انرجی سپلائیڈ ہے چارجز کو موو کروانے کے لیے تو اسی وجہ سے فورس نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ای 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 الیکٹروموٹف فورس فورس نہیں ہے اس کی یونٹ نیوٹن نہیں ہے اس کی یونٹ اگر دیکھا جائے تو انرجی کی یونٹ جوال چارج کی کولم تو اس کی چارج پر کولم یا اسے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹروموٹف فورس is not a فورس it is actually the energy supplied to a unit charge by the source تو یہ انرجی سرپلائٹ پر یونٹ چارج ہے جول پر کولم یا اس کی ایسا یونٹ وولٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب دوسری بات آتی ہے کہ جب ایک سیل ہے فائل نمپن تو ہم نے اس طریقے سے بناتے ہیں یہ اس کا پوزٹیو ٹرمینل یہ اس کا نیگٹیو ٹرمینل اس کے گرد اگر ہم الیکٹرک سیل کی بات کریں تو یہاں پہ ایک سبسٹنس موجود ہوتی ہے جو الیکٹرک کرنٹ کو اپنے اندر سے پاس کراؤ رہے اور اس کو ہم نے کیا کھا الیکٹرولائٹ اب اس کے اندر ایٹم پوزٹیو آئنز بھی موجود ہیں الیکٹرونز بھی موجود ہیں اب اگر نیگٹیو سے پوزٹیو کی اگر اگر جاتا ہے تو وہ ان کو اس الیکٹرولائٹ کی وجہ سے جو اس کے اندر پریزنٹ ہے جو چارجز موجود ہیں ان سے کلیند کر کے دوسری پلیٹ کی اوپر پہنچے گا لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل جانا ہے تو الیکٹرون کو اسی الیکٹرولائٹ کے اندر سے گزر کے آنا ہے تو اب الیکٹرولائٹ کے اندر یہ اب سورس کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر بھی تو اسے ریزیسٹنس کا سامنا ہے اور جو سورس کے اندر والی ریزیسٹنس ہے اس کو ہم انٹرنل ریزیسٹنس کہتے ہیں اپوزیشن آفرز ڈیو ٹو فلو آف کرنٹ انسائیڈ دا بیٹری تو بیٹری کے اندر لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل میں جانے کہ دوران الیکٹرون جو ہے ادھر جو اپوزیشن آفر ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آئینز بھی موجود ہیں الیکٹرولائٹ کا پروسس آپ نے الیکٹرولیسز پریویس اسی چپٹر کے اندر ہم نے جب کیمیکل ایفیکٹ یوز کر رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے پڑا تھا جب ہم کاپر سلفیٹ سولوشن کو ہم سٹیڈی کر رہے تھے اور الیکٹرولائٹنگ کو بھی دیکھا ہے تو اب یہی وہ والی بات ہے کہ جب الیکٹرولائٹ کی وجہ سے جب وہ اس کے اندر اس جو اپوزیشن کا سامنے اسے ہم نے انٹرنل ریجسٹنگ اب یہ بہت زیادہ سمال ویلی ہوتی ہے اسے ہم سمال آر سے لکھتے ہیں اور یہ کس وجہ سے it is due to الیکٹرولائٹ present in the cell اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اب ہم سیل یوز کرنا ہے آئیڈیالی تو ہم اسی طریقے سے لکھتے ہیں لیکن اگر ریال لائف کے اندر دیکھے تو اس کے اندر انٹرنل ریجسٹنس ہوگی تو اب اگر کوئی بھی بیٹری یا سیل لکھنا ہے تو یہ تو اس کی پیور آگئی اور اس کے ساتھ پھر آپ کی انٹرنل ریجسٹنس بھی ہوگا اب اگر آپ نے اب استعمال کرنے ہیں بیٹری کو اگر ریال سرکٹ دیکھنا جائے تو یہ اس کا ایکسٹرنل سرکٹ ہوگا کہ اس کا بیٹری کا یا سیل کا کیونکہ اس کے اندر انٹرنل ریجسٹنس اب الیکٹرولائٹ present ہے الیکٹرولائٹ present ہے تو اسے کچھ نہ کچھ انٹرنل ریجسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی کو transform کرتے ہیں actual جو اس کے سیل کی ہے with internal resistance تو آپ نے یہ دیکھا اب ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے کتنا current پاس ہو رہے ہیں اب i is equal to v over r ای جو ہے وہ اس کی ای ایم ایف ہے ٹھیک ہے اب اگر سریز کی سرکٹ بات کریں تو یہ سارا سریز ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سریز کے اندر combination دونوں resistance ہیں کیونکہ اسے ایک ہی پاتھ مل رہا ہے current کو پاس ہونے کے لئے تو i is equal to e over total resistance کیا ہوگی r plus r اب اسی طریقے سے ادھر سے e جو ہے ادھر سے cross multiply کرتے ہیں تو cross جب multiply کرتے ہیں تو i into r plus i into r اب یہ کیا ہے it is the emf ٹھیک ہے اب یہ ir کیا ہے it is the current passing through that resistance اب اس اب کیونکہ یہ جو ہے اس کو ہم نے ir کہہ دیا اور اس کے درمیان جو potential drop ہے وہی potential drop across the terminal of the battery ہے اب terminal دونوں ایک یہاں پہ terminal ہے ایک اگر اس کے سیل کی بات کی جائے تو اگر یہ والے اگر ہم بات کریں اس کے اندر سے جو current pass ہو رہا ہے جو voltage ہے voltage drop جو اس کے اندر ہے وہی اس across the terminal of the battery ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو current اس کے اندر سے pass ہو رہا ہے اور سوری جو voltage اس کے اقراص ہے یہ والا اس کے اقراص کیا ہے ir وہی same voltage across the terminal of the battery ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم terminal potential difference کہتے اور یہ ہے voltage drop due to internal resistance تو یہ EMF ہے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ EMF ہمیشہ terminal potential difference سے زیادہ ہوگی یہ relation کیوں کہ یہ والی اس کے اندر terminal میں add ہونے کے بعد EMF آئے گا تو ادھر سے ہمیں پتا چلا کہ EMF always greater than terminal potential difference اب یہ equal بھی ہو سکتے کیسے کہ جب internal resistance جو ہے وہ zero ہو تو یا equal ہوگی یا greater than ہوگی ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ EMF اور terminal potential difference اب دیکھیں کہ EMF بھی یہ ہے اب وہ equal ہے terminal potential difference تو terminal potential difference اور اگر ہم بات کریں EMF تو اس circuit کے مطابق تو سیم لگ رہے ہیں اس کا مطلب اگر ان کے درمیان لیکن difference تو موجود ہے اگر difference نہ ہوتا تو ہم ایک quanti سے شوکر دیتے تو اب اس difference کو میں نے سمرائز کیا فار جمبل وہ کہتا ہے EMF is energy supplied and VT is energy dissipated اب کیا کرنا ہے EMF یہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو ایکچولی یہ کیا کر رہا ہے energy supply کر رہے ہیں اب اگر EMF اور terminal potential difference کی دونوں کی definition دیکھیں تو دونوں کے لئے ہم نے energy supply to unit charge ہی لکھا تھا اگر ہم previous 12 chapter کے اندر بھی بات کریں تو terminal جو potential difference تھا اس کے لئے بھی delta w over delta q use کیا تھا تو formula بھی same اس circuit سے بھی same آگئے تو difference کہاں پہ آیا ہے difference کیا ہے energy EMF is energy supplied and VT is energy dissipated مطلب delta q تو وہی ہے اب یہ جو energy supplied ہے وہ دو طرح کی ہے energy جو ہے energy یہاں پہ دو طرح کی ایک ہوتی ہے supply اور ایک ہوتی ہے dissipated اب جو energy supplied ہے اس کو ہم نے EMF کہا اور terminal potential difference کیا ہے جو dissipate ہوئی across the resistance تو سب سے پہلا difference کیا ہو گیا EMF actually the energy supplied ہے جو cell supply کرتا ہے اور terminal potential difference energy separated dissipated ہے جو across the resistance after circuit سب سے پہلا difference اب اس کا مطلب ہوگا کہ EMF تو ہر وقت present ہوگی چاہے اس میں سے current پاس ہو یا نہ ہو سیل اگر ہے تو اس کی EMF تو موجود ہے اس کے پاس energy موجود present ہوگی لیکن اگر current نہیں ہے تو اس کے اقراض جو energy dissipation zero ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ EMF is always present but terminal potential is zero جب current zero ہوگا EMF always present لیکن terminal potential difference zero ہوگی جب current zero ہوگی اس کا مطلب current نہیں پاس ہوگا تو terminal potential difference zero and terminal potential is its effect لازمی بات EMF cause ہے آپ energy supply کریں گے تو تب اس کے اندر سے current پاس ہوگا اور اس کے اقراض voltage difference آئے گا تو لازمی بات ہے EMF is cause آپ energy supply کریں گے تو تب آپ کا اس کے اندر energy dissipation ہوگی تو آج ہم نے EMF اور terminal potential difference کو تفصیل کے ساتھ پڑھ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آیا ہوگا next lecture میں ہم جلدی آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ